بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بنا مربان و نہایت رحم کرنے والا ہے میرے پیارے پیارے دوستو آج آپ کے لئے میں پشاوری نمکین دال کی ریسپی لے کے آیا ہوں جو ڈھابوں پر ملتی ہے ہوتلوں پر ملتی ہے وہ دال آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں آج انشاءاللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گا چلیں اپنی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں ایک برسہ اس کا میں نے پیاس لیے اسے پیارے سا کر کے بریک سے چوپ کر لیں گے اس کے بعد دو میرے میڈیم سائز کی ٹیماتر لیں ہیں کیونکہ میں نے ایک پاؤں ڈال لیا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو ٹیماتروں کو پیرا سا کر کے چوپ کر لیں گے اب اس کے بعد میں دو ہری میش لیں ہیں انہیں پیرا سا کر کے چوپ کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسی دال بنائیں گے کہ بچے بڑے بڑے شوک سے کھائیں گے ڈاباسٹرائیڈ والی دال بنائیں گے دال اگر اچھی بن نہیں ہونا تو مٹن گوشت اور چکنوں کے انسان بھول جاتا ہے انشاءاللہ جیسی دال بنائیں گے دال کو میں نے چرپانچ گھنٹے پہ لیے بگو کے رکھ لیا تھا اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ تھوڑی سی بوائل کر کے دال کو بنا سکتے ہیں لیکن بگو یہ دال چرپانچ گھنٹے پہ لیے اچھی ہوگی اس کے بعد پر پیاری سی ہنڈی آگ پہ چرالی بیش میں آئل ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ دالچینی کالی مرچ اور لونگ میں نے بیش میں ایٹ کی ہیں ایک دالچینی کا بڑا ٹوکڑا تھا وہ ایٹ کیا چرپانچ کالی مرچ تھی اور دو تین لونگ ایٹ کی ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک چمچ بار کے زیرہ بیش میں ایٹ کر لیا تھوڑا سا چمچے کو چلا لیں گے اب میں نے دو لیسن کی جوے تھے وہ پریق سے چوب کر کے بیش میں ایٹ کی ہیں ساتھ ہی ساتھ پیاز ایٹ کر لیں گے ہم نے جو پریق سے چوب کر کے کٹا تھا ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا چمچے کو چلا لیں گے اپنی ہنڈی کے اندر جب تک ہمارا پیاز براؤن نہیں ہو جاتا تھوڑا سا چمچے کو چلا لیں گے اب ساتھ ہی ساتھ دو ہاری میچ ایٹ کر لیں گے دیکھیں ماشاء اللہ کتن مزے کا ہمارا پیاز براؤنڈ ہوئے ساتھ ہی ساتھ دو ہاری میچ ہم نے ایٹ کر لی خواصا چمچے کو چلا جائیں گے اب ساتھ ساتھ مربی چولے یہ بیچ میں ایٹ کر لیں گے آٹھ سے دس داری ہیں اس رسپی کے اندر لال مرج کا کام ہی نہیں ہے بلکل ہم نے لال مرج ایڈ نہیں کرنا پھر پیار اسائی ہنڈی کے اندر چمچے کو چلا لیں گے اب پیار ہنڈی کو پانچ مینے کے لیم اوپر سے کور کر لیں گے جو ٹوماتہ ہیں ہمارے اچھے سے گای جائیں مسالہ بہترین تھا ہمارا جو ہے نا تیار ہو جائے پانچ میٹ کے بعد ملتے ہیں ماشاءاللہ سبحانہ اللہ کی شان پانچ میٹ ہمارے کمپریٹ ہو چکے ہیں اب اپنی ہنڈی کی اوپر سے ہم نے ڈکن اٹھا لیا چیک کریں ماشاءاللہ اتنے مزے کا دیکھیں بہترین مسالہ دیکھیں تیار ہوا ہے اب ساتھ ساتھ ایک برک کالی میرچ کا پاورڈر بیچ میٹ کر لیں گے یہ میں دردری سی خود کوٹی ہوئی تھی آپ پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں بھرک ایک سپون ڈال لیں ساتھ ساتھ ہسپے ذائق کا نمک بیچ میں اٹھ کر لیں آپ اپنے ساپ سے اٹھ کر لیں میں نے آدھر سپون اٹھ کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مرحلقہ حکم سے آج ایسی دال بنائیں گے آپ جب گھر میں بنا کے کھائیں گے آپ کو چش سے آ جائے گے اس کے بعد دال اپنی اٹھ کر لیں گے بیچ میں پانی آپ لوگوں نے بلکل اس ریسپی کے اندر اٹھ نہیں کرنا یہ جو دال کا پانی ہے یہ بیچ میں بس اٹھ کر لینا ہے اب اس کے بعد دال کو مکس کر لیں گے مسالے کے اندر بلکل ہلکیات پہ رام رام سے مکس کر لیں گے مسالے کے اندر سارا فلیور چل جائے دال کے اندر مسالے کا ما شیاءاللہ چیک کریں کتنی واضح کی دال لگ رہی ہے اب اوپر سے کور کر لیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے آٹھ سے دس منٹ کے بعد ملتے ہیں دس منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اپنی ہنڈی کی اوپر سے ڈاکنیں اٹھا لیں گے چیک کریں ما شاہاللہ سبحان اللہ اللہ کی شان کتنے مزی کی دال جو ہے نا گل چکی ہے اب ساتھ ساتھ میں دو ہاری میرز چوب کی تھی وہ بیچ میٹ کر لیں گے دال کے اس سے چسکا بھار جائے گا دال میں چیک کریں ما شاہاللہ کتنی مزی کی دیکھیں ہماری دال لگے رہی ہے نمکین دال انشاءاللہ اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بنا کے چسی آ جائے گی آپ کو جب کھائیں گے آپ تو اور سب سے مہن چیز جو ہے نمبو ضرور اپنے بیچ میں اٹھ کرنے ہیں میں نے دو نمبو کی سلائشز کاٹ کے بیچ میں اٹھ کیے اب اس کے بعد ڈیٹھ سو گرام میں نے ملائی بیچ میں اٹھ کیے اگر آپ لوگوں کے پاس گھر میں فریش ملائی آپ اس کا یوس کر سکتے نہ تو پکٹ وری ملائی کر آپ یوس کر لیں اب اس کے بعد آرام آرام سے مکس کر لیں گے ملائی کو دال کے اندر ما شاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں کتنئن مزی کی دیکھیں ملائی بیچ میں مکس ہو چکی ہے اب اس کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے پھر اوپر سے کور کر لیں گے ہنڈی کو چیک کر دیکھیں ہیں کتنے مزے کا دیکھن ڈال لیں دیکھیں اپنا آئل چھوڑ دیا کتنے مزے کی دیکھن ڈال تیار ہوئی ہے وہ اپنی پیاری سی پلیٹ میں سرف کر لیں گے اپنی نمکین ڈال بسم اللہ الرحمن الرحیم اب فائنل لوگ چیک کریں ڈال کی کتنے مزے کی دیکھیں ہماری نمکین ڈال تیار ہو چکی ہے اس طرح کی مزید دیسی سٹائل ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیسی لوگ ڈیسی کوکنگ یوٹیوب اپن کر لیں آج کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ